اپنے اور اپنے مرہومین ملخص مرہوم اے مخصوصا جس تحسال سبب بستے جکر محمد محمدہ احتمال ہے مرہوم ادید دا جادی بردی دی خطیر بردتا سلوان کار محمد ہے سال سبب بستے کو کچھ بھی مارسین میں عزیز میں استعادارہ لے مل کے سے یہ دو اور فی بھی جن ختم قرآن مجید سلو ہے توییر سنے فرقی قدم سنے قدر سنے قوسر سورہ نصر سورہ قریش سورہ ولی اسر سورہ کافرون سورہ ملک سورہ فرق سورہ انلاس چارکر ناد علی صغیر دعا کمیل دعا دوشن کبیل دعا ندبا فاکہ میرے اللہ تیری ذات بہتر جانگی ہے جتنی دفعات یہ ذکر کی تک ہے اس تمام دا سواب مہوہ محسوس و روہ مہوہ فرح نزہت بالو بنت مجاہد آفاستی روح کو حصان فرما مرموہ دی درجاتی بلندی دی خطر ملکے بلندر سلامات جب اولادن یا اولادن ارینہ دی خیشت دن دعا دی قبولیت دی خطر بلندر سلامات تجیلِ ظہورِ حضرتِ قائمِ آلِ محمد بلندر سلامات حُوہ مرموہ دی خطر حَوہ مرموہ دی خطر ماشاءاللہ لا حُلَبَلَا قُبَّتَ اللہ بِللہ وِلَا عَلَيِّ الْعَظِيمَ اوضُ بِاللہِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّيْنَ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والاوکبت للمتقین والجنة للمواحدین والنار للمواحدین والسلام وعلا من كان نبیم وآدم بين اللماء والتین سیدنا وحبیبنا وشافی ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالکاسم محمد سنا الصلاة والسلام وعلا وزیری وخلیفتیں وابن امی وبارس علمی علم الولین والا آخرین امیر المؤمنین سنا الصلاة والسلام ولا سیدت الجلیلت المخدومہ مظلومت المحرومت انعق میراس ابیاء طاہرات ونکیات ونزیہ سیدت النساء العالمین سنا الصلاة والسلام وللعسن المعصوم المصروم وعلى الحسین المظلوم الغریب اللہی عابدوں مریدان و باکروں صغیران و حرموں اسیران اُٹھ بدال نفاق سکی فیدا تیسرا ویو تے چھاگیا تیسرا سید یا لاباری اے او ترزہرات یا تے پاسا زخمی تھی واجگراج مروس موسیقی 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 یا نہیں ملا نبی دیدھی جناب فضا کو ہاں نہ لے رو رو کہ آج یہ رنگ بدال گئے دربارہ دے تے حالا حق تے تبدیلیں بی بی آج یہ جڑا رنگ دربار دا میں دیکھئیا بے کو پہ گئی اور دلیلیں کیڑی دلیل پہ گئیا بطول رو رو کہ آج یہ شبیر کو ہی نا میں دیکھئیا حلالانت اللہ علالکوم ظالمین ملکے بلند ترسلوا دعای کے خلق کریم ذکری محمد و آل محمد دست کے ستمام دے مرہمین بلاخص مرہمائے مقصوصہ دی زندگی دے عمدن ساہمالکو رحمہ فرما دے اور ملک اللہ مرہمائکو کروڑ کروڑ جندہ کو نصیف فرما دے اولاد پسمندگان مستداران جتنے بھی صدمِ بلودو ملک ملک تمام کو سبرِ جمیر عطا فرما دے اور خلق اللہ ذکر دے صد کے مقومہ کو سیدہ دی کنیزی جگہ عطا فرما دے شیفاتِ طاہرہِ بطول نصیف فرما دے فزیکر دے حقیقی وارس یوسفِ ذہرہ دا جندہ درزہ فرما دے اور سبوں نے گناہ کو امام دل اشکر دا سبہی بڑا اور اُنہ دے قدمِ جامِ شہادت نصیف فرما دے تمام دواما دے قبولیت دی خطر ملکِ بلند تر سلام خلقِ گریم اپنی عظیم اور لا ریب کتاب جس کو اللہ نے متقیہ مستے باعثِ ہدایت بڑا کے بھیجے اسے خلقِ گریم نے جت حضرتِ انسان تے بے پناہ انسانات بے پناہ نامات و مہربانیہ کے دین اسے خلقِ گریم نے حضرتِ انسان کو بے دار کرنے بھی خاطر اس قرآنِ مجید اتنے مختلف مقامات موت دا ذکر بھی کی تیز اور حقیقتِ انہیں انعامات انہیں احسانات و مہربانیہ حضرتِ انسان تے اتنے زیادہ ہیں انتہو دونے مطلع لا توسوہا خالقِ گریم ربندہ کا ناعتنہائیت بے کہ میرے نیمتہ دی گنتی کر میرے احسانات و مہربانیہ دی گنتی کر حقیقتِ انسان دی زندگی تا ختم ہو سکتی لیکن اللہ دے نیمتہ دی گنتی نہیں ہو سکتی اور خلقِ گریم نے سورہ الرحمن دے بچ اپنیوں بہترین انعامات دا ذکر کرن تو بات ایک آیت دا بار بار تقرار کر کے اس غافل انسان کو بیدار کرن دی کوشش کی تیس فَبِعَيَيَا عَلَىٰ اِرَبِّكُمْ اَعْتُكَ الْزِمَانِ اَجْجِنُوا اِنسْ مَيَا اللَّهُ كُوْ اِتْنَا تَنَسَاؤُوا مِنِي كَیْدِ اور اسے خالقِ گریم نے قرآنِ مجید مختلف مقامات اس انسان کو بیدار کرتے کہیں میلے آجے قُلْ اِنَّ الْمُوتَ اللَّذِي تَفِرُّونَ مَنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ میرے حبیم میرے درہوں میرے بندیاں کو حاک کتنا موت کو نبھج سو کتنا راہ فرار اختیار کرسو اِن موت ضرور تعلنال ملاقات کرسی جس لئے موت ملاقات کرسی سُمَّتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَى فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ موت بَا غِنَا سَنْ مَا ایک کریم دی بارگاہ دے بیچ میں اللہ تولے ہیک ایک آمان دی تو کو خبر دے سا جڑا عمل کر کے تُسا بھول گئے ہو میں اللہ ملیک کا ذریعہ لکھ میں دا رہے گا اور اسی خالقِ کریم نے سورہ ملک دی پہلی آیت جبی جڑا اپنا تعارف کرس تبارک الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ وَهُوَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْهِنْ قَدِیرِ بابرکتی واللہ جڑا پوری کائنات مالک ہے مالکِ بے بس نئی مالکِ با اختیار ہے وَهُوَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْهِنْ قَدِیرِ ہر چیز اندھے قبضے ایک عدرت دے بیچ ہے فَتَ اللَّهِ مَزید اپنا تعارف کرَا قَدِيَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ مَلْحَيَاتِ وَاللَّهِ جڑا مَوْتُ دَبِ خَالِقَ ہے زندگی دَبِ خَالِقَ ہے مالکِ سارا نظام بڑھایا کیوں ہوئی زندگی اتاکتی انعامات اتاکتے نہیں مہربانی اتاکتے نہیں اور حقیقت جتنا انعامات یا مَنْ يُؤْتِ مَنْ سَاءَلَهِ یا مَنْ يُؤْتِ مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَمَنْ لَمْ يَعْعَرِفُهُ تَحَنَّنَ مِنْهُ وَرَحْمَا كِدْنَا قَرِيمٌ دَمِ حَرْمَانِ وَاللَّهِ کوئی منگے اوکو بھی اتاکرین دے کوئی نہ منگے اوکو بھی اتاکرین دے کوئی اللہ دی معرفت رکھے اللہ اوکو بھی اتاکرین دے کوئی اللہ دی معرفت نہ رکھے اوکو بھی اتاکرین دے جڑا اللہ کو اللہ منگ کے سجدہ ریز ہو گئے اللہ کوئی بکھا نہیں سمیدہ جڑا اللہ کو سجدہ ریز نہیں ہویا وہ لائے کے عبادت ہے محتاج عبادت نہیں جنجی عظمت وستے اتنا ہی کافی ہے جنجے سامنے چوڑا جھکاڑے تو فخر محسوس کرے انجے سامنے یاد انجے سامنے علی جیسی ہستی ہے جملہ فرماوانے فخر محسوس کرے میرا اللہ میں علی تیرا سیدہ ہی واسطے نہیں کرے دا میں کوئی تیری جنت دا لالے چاہے میں تیرا سیدہ ہی واسطے نہیں کرے دا میں کوئی تیری جہنم دا خوف ہے علی مولا فرمید مالک اگر علی دی پیشانی تیکھو جھک دیئے تیکھو لائک کے سجدہ سمجھ دیئے میرا اللہ تو محتاج ہے سجدہ نے کیوں اپنے بطے ہیں کوئی سیدیان دا حکم دیتا ہی تبکہ تیرے سیدے کرن علی ملیکہ ہیں یسپیو لیلہ ما فی السماوات و ما فی الحرز الملک القدوس الغزیز الحکیم پوری کائنات ذرہ ذرہ جس اللہ کی تسبیح کریں دیئے اوہ اللہ حضرت انسان کو یا ایوہنہ سعبدو ربکم اللہ دی خلقکم واللدین من قبلکم صرف تیرہ خالق نہیں تیرے تو پہلی علی دا بھی خالق میں مالک اللہ و عبادت دا حکم کیوں لیتتا ہی سجدہ دا حکم کیوں لیتتا ہی اللہ دے لعلکم تتکون ایوہ سے سجدہ دا حکم لیتتا ہے شاید کہ سجدہ کرن دے نان میں اللہ دے متقی بندیاں اور اسے چیز کو ہی امام حسن حسکریہ علیہ السلام نے وہ جڑے وسیعت نامہ میرے آقا نے جملہ فروایا ہے اس سے میرے آقا دے عظیم ترین جملہ آئی وسیعت پہلا جملہ ہے اتق اللہ اس رب کریم کو نوڑرو اور دوسرا وسیعت جملہ ہے سادہ بہترین مؤمن ہو ہے سادہ بہترین منعالہ ہو ہے اداع الامانت جڑا امانت کو ادا کرن رہا ہے صدق الحدیث جڑا ہمیشہ سجدی گفت کو کرن رہا ہے طول السجود سادہ بہترین مؤمن بندہ ہو ہے جڑا لمبے سجدے کرن رہا ہے ربیہ رسول اکرم دا بہترین صحابی بہترین غلام آئی آقا دیکھے اور میں نے ربیہ تھے بڑی خدمت کی تیئے اور میں تیکھو آزاد کرنا چانا ربیہ نے کہا دے یا رسول اللہ اگر تم میں کوئی اختیار دیں دے ہو آزادی اور غلامی دے درمیان میں آزادی دی نسبت غلامی کو زیادہ ترجیح دے سا یہ اگر تمہیں حکم ہے تھے سے رکھی دے اور میں نے ربیہ میں آزاد کرنے مانگ کیا مانگ دیں ادا یا رسول اللہ ایک رات سو چڑھ دی موقع دے ہو اگلے دن خدمت ہی چاہے آقا فرمیان کیا سو چاہیے آجے میرے لال وعدہ کرو جنت میں کو تساں اپنا ہمسائیہ بڑھے سو آقا فرمیان میں بھی وعدہ کرے نا تو بھی میرے لال ایک وعدہ کر یا رسول اللہ میں کیڑا وعدہ کرنا آجے تو آقا فرمیان تو میرے لالے وعدہ کر لمبے سجدے کر کے میری مدد تو کریں دا آقا جنتی ہمسائیگی دا وعدہ میں مصطفیٰ کرے وما خلق تو جنہ والے انس اللہ دے میں نئی خلقیتا ہے جنہ والے انس مگر اس وقتے کہ اللہ لے یابدون اور لے یابدون دا دیرہ اتنا وسیع ہے جس تو مفسرین لکھے اللہ لے یارفون یعنی اس وقت تک عبادت کامل نہیں ہو سکتی جس وقت تک معرفت خدا اللہ ہوئے اور اسے کہوں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑے دے ہوئے جڑا جملہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَا خَلَقَ خَلَقَ اللَّهِ اِلَّا لَيْعَارِفُو ہے لوگو یاد رکھو اللہ میں تو کوئی نہیں خلقیتا مگر اس وقتے کہ اس اللہ دی معرفت حاصل کرو فَإِذَا عَرَفُوْهُ عَبَدُو مولا فرمایا جن جس سے لئے معرفت ہے خدا حاصل ہو گئی اللہ دی عظمت ذہنے جا گئی اے پیشانی خود بخود اللہ دے سامنے جھک گئے تو کوئی اللہ اس عظیم آیت اللَّذِ خَلَقَ الْمَوْتَ وَلَحَيَّاتِ خالقہ دے زندگی دا خالق بھی میں پہ موت دا خالق بھی میرے اللہ اس سارا نظام کیوں مڑھائی اتنے انامات اتنیا مہربانیاں بغیر منگیاں ساریاں چیزاں کیا خیال ہے نمرود کو دے مڑھا لکھا ہونے نمرود اللہ کو مرے دائی اس نے ابراہیم کو آگے سر چھوڑا اور کیا عظمت ابراہیم خلیل اللہ دی جناب جبریل دے کر میرے اللہ ہکو تاہا زمین تا تیرا نا چھوڑا لہ آگ دے پاسے پیویں دے بچے دا نئے آواز قدرت ہے یہ جبریل بندہ میرے پیویں دے پریشان تو ہیں میرے اللہ میں کوئی اجازت لے نا میں تیرے بندے دی مدد کرا آگے جبریل ابراہیم مددی ضرورت ہے جی بلکل ہے مدد کرنا آگ تو بچانا آدھے نا کیوں آدھے تیری مددی ضرورت نہیں اوندھی مددی ضرورت ہے جڑا آگدہ خالق ہے تو ساکہ آگدہ خالق خدا اتوالمنگدہ کیوں نہیں ابراہیم آدھے جبریل بھی رہا مگی دی تا اوندھے کرو ہے جڑا نیدھا نہ پیو ہے یہ واپس سے لگ ہے آوازِ قدرتِ گیا جو ہاں میں مالک اُدھا توقع دے مراج تفائے دے اور اللہ قرآن مجید ہے جڑے مؤمنین دیا نشانی ارشاد فرمائیے پڑھو سنے انفال دیا پہلی آیات اسے خالق فرمائیے پہلی نشانی اللہ دے اتق اللہ اس رب کریم کو ڈر نوجی نشانی خالق کریمہ دے وَأَسْلِهُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ایک دوسرے دے درمیان سلو اور محبت دی زن کی گزار اور تیسری نشانی عطی اللہ اللہ دی بھی اطاعت کر وَرَسُولَهُ انفال رسول دی بھی اطاعت کر اِن کن تم مؤمنین اگر تسا مؤمن خالص ہو مدخال ایک اگلی آیتیں فرمائیے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عِزَازُ وَكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ مَا اللَّهَ دَا بِہْتَرِينَ مُؤْمِنَ بَنْدَا ہوئے جنہیں سامنے میرا ذکر ہوئے ذکر خدا سنڑ کے گھبراوے نہیں وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ مُؤْمِنَ دِدِلِ دَحْلُ وَنجَن مِنَا بِہْتَرِينَ مُؤْمِنَ اور حدیثِ قُدْسِ تو یہ خالقِ گریم فرمائیے اَلَا بِنَا دُنْيَا يَا مُحَمَّد وَحِبُّ وَسَلَا سَتَحْشِيَاهِمَ اے میرہ حبیم ایک دنیا جترائے کم انا بڑی محبت ہے مالک اللہ کیڑت رائے کم آوازِ قدرتاً یہ لسان و زاکر ذکر کرانا لی زبان میں اللہ کو بڑا پیار ہے قلب و شاکر شکر ادا کرانا لی دل میں اللہ کو بڑا پیار ہے اور تیسری چیز جس بد انتے میں اللہ مسائب دیوا اور میرا بندہ اس مسئیبت کے سفر کر بننے میں اللہ کو ہی نال بڑا پیار ہے خالقِ گریم اسے ہی سورہ انفاد بھی فرمی دیں اِنَّا بَالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اعزازو کراللہ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اور اگلی نشانی وَعِزَا تُولَيَّتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ اِمَانَا دیں دے سامنے میرے قرآن دی آیات دی تلاوت ہوئے قرآن سنن کے گھبراوے نہیں زَادَتْهُمْ اِمَانَا اُدْ ایمَانِ اِضَافَهُوَنِ کیا خیال ہے قرآن نال محبت اور خالق قرآن مجید فرمین دے اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ کِتَابَ اللَّهُ وَيَا مِنَ اللَّهُ اَوْ لُوگ چنگے لگ دیں جوڑے لوگ قرآن دی تلاوت کریں دیں اور سیدہ تیرا خود فرمین دیں اَلَا مِنَا دُنِيَا وَحِبُّ سَلَا سَتْا عَشِيَائِن سیدہ فرمین دیں میں کو بھی دنیے ترائے چیزیں دنال بڑی محبت ہے آقازہ دی کیڑیاں ترائے چیزیں پرمین دن پہلی چیزیں تلاوت القرآن قرآن دی تلاوت دنال مسیدہ کو بڑا پیار ہے تو بھئی خالقِ گریم بَيْ مُعْمِدِ نِشَانِ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ زندگی دے ہار موڑتے اللہ تے بھروسہ کریں یہ سیہت ہوئے تہاں بھی بھروسہ ہوندے ہوتے یہ بیماری آوے تھا یہ اللہ تے قرآن جی فیصل ہے تِلْقَ لَيَامُنُ دَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ میں اللہ اپنے بندیاں کو ہی کالاتے جا نہیں رکھیں دا میں اللہ اپنے بندیاں دے دی تبدیل کر کے گھنانا میں اللہ اپنے بندیاں کو آزمینا دولت دے ذریعے بھی سیہت دے ذریعے بھی غربت دے ذریعے بھی بیماری دے ذریعے بھی زندگی دے اسیش اور تکالیف دے ذریعے بھی مالک آزمیدہ کیوں ہے اللہ دے لیبلوکم ایوکم آسن و عملا میں اللہ دیکھنا جانا دیں دے اتنے انامات و محرمانیہ کی تیئن انہ دے شکرانے جی کتنے اچھے عمال سران جاؤں دے و عنا ربہم یتوکلون رجیب رہیل ہے دے میرا اللہ توقل دے میرا آج تے فائدے عوض قدرت یانا رکونی بردن سلاماً علا عبراہیم اگ ٹھنڈی ہوئی سوا نہیں بنی بجھی نہیں اس قادر خدا نے اس اگ دے اندرو جلاوان دی قدرت کھس گئے اور ایو جملہ نبروتی تھی نیا کہا لیکن ابراہیم کیا اے بھا نہیں یہ بالکل بھا ہے اگ دے کم جناونا تے کوئی جلیندی کیوں نہیں اگ دے مسلط بے کے توحید دہ درست دیتے ہیں توحید دن نمائندے نے لیکن جلیندی ای واس تے نہیں اس اگ دے خالق تیرا پیو نہیں میرا خدا ہے ان نظام سارا کیوں دے آتے تھی وہ زندگی دے کے عزماؤے ہیں ہوں تھی مرضی ایسے ہی یہ دولت دے کے عزماؤے ہیں اللہ لیعارفو اور امین المومنین فرمیدے ہیں اول دین معرفت اللہ دین اسلام دی پہلی منزل دنا ہے معرفت خدا جتنی معرفت خدا بلند اتنی اندر دین بلند اور یہ جملہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی جد بزرگ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جنہاں مقام بہت زیادہ بلند جنہاں امانت رسول اکرم نڈیتی ہے اے جابر اللہ توڑی اتنی زندگی دراز کرے سی تو سم میری اولادی چون میرے پنجوے پتر دی زیارت کرے سو جنہاں میرے ناتے ہو سی اٹھنا باہنا میری طرح ہو سی اے جابر جنہاں میرے پنجوے پتر دی زیارت کرے میرے سلام میرے بیٹے محمد باقر بڑے چھوڑے زندگی دراز کوئی پتہ کوئی نہیں لیکن رسول اکرم ناں یہ عظیم تری جملہ زندگی تھی زمانہ تے اے جابر اللہ تے کوئی اتنی لمبی زندگی تے سی حسنی نجد چھوٹے نجوان تھی سن انہاں دیا شادیاں انہاں دیا اولاداں والانہ دیا شادیاں وقت امام زین اولامدین کو اللہ بیٹا آتا کرے سی لمبا عرصہ زندہ راستے جس ویلے تک میرے باقردی زیارت نہ کر گئے زیارت کی تیس بزر کی ضعیفی دہ حالہ میں گھر دے سین ایڈٹس فرزند سجاد کو چلدہ ہویا اپنے آپ کو دیکھا دے بھول نہیں ٹور دا تا ہی میں پاک رسول ٹور دے شہزادہ ذرا میرے قریب تھی شہزادہ قریب تھے والا میرے آقا دو چار دفعہ اس کو قریب کی تیلا اور امام باقر دیکھتے داڑا جابر کو امانت کیوں نے میں نے دی جنی امانت میرے نانے رسول دیتی امانت ادا ہو گئی اور میرے آقا دیکھتے انہوں نے دیتا جابے میں توانے کل ہی سوال کرے لوں دوسرا لمبا عرصہ گزارے میرے نانے رسول دیتی مری جد امیر البابنین دیتی میرے آباؤ اجاد دیتی دیتی انہ دی شکل دیت رہے ہو میرا نانا پر میں در کہیں کل سوال کرو انہی اقلی علمی سطح دے مطابق کرو اتنا عرصہ انہ دیتی صحبت دیت رہے ہو میرے سوال دسو توانے اندر کتنی معرفت ہے خدا کتنی گلر زمجانی بھی مطابق زیادہ طول نہیں ہو آخری جملہ یاد کر کے ختم کرا کتنی معرفت ہے خدا اور سوال کرنالا کون جواب دے مرنالا کون سوال دے مرنالا عظیم حجت خدا جواب دے مرنالا حجت رسول کرم دا صحابی بھی ہے علی مولا دا صحابی بھی ہے حسنین دا شاگرد بھی ہے سید سجاد بھی محفل جبہ مانالا بھی ہے علمی سطح مطابق امام نے سوال کرتے ہیں ایدسو توانے اندر کتنی معرفت خدا ہے جو کہلی مولا جملہ یادا اول دین معرفت اللہ دین اسلام دی پہلی منزل جلا معرفت خدا ہے جلاب جابر دیکھ ارسکلنجی ابن رسول اللہ میرے اندر معرفت خدا یا ترائے نشانیا کتنیا ترائے نشانیا آقا فرمجر کیڑیا آج مولا پہلی نشانی یہ ہے کہ میں زندگی تو زیادہ موت نال پیار کرے اور میں اپنے اندر جیزہ گئے نا یہ جڑی نشانی ہے جو پہلی نشانی نے سیئے میرے اندر کتنی موجود ہے زندگی تو زیادہ موت نال پیار تحالت ہے نا کوئی بزرگ کھا بھی پیتی پیا ہوئے ہاں نہیں پیا ہوئے بستر بھی ماری تیا ہوئے اگوا کے دادا ہونتا اب وہ خوشتی سے علی مولا کو پچھا گیا مولا کیوں نہیں مرر دے دل لاتا فرمینجن ایمہ سے دل نہیں ادا تو صحیح دنیا کو عباد کی تے وہ دنیا کو برباد کی تے مولا وال کیڑے کم کر میرے اندر موت دی محبت پیدا ہوئے علی فرمینجن ترائے کم کر میں زامن آ پروار نہ کرے سے اتنی محبت موت دی پیدا ہوئے سی مرتے وہ فکر ہی نہ ہو سی موت تیرے تیہا ہوئے یا تم موت تی لگا ہوئے مولا کیڑے ترائے کم علی مولا فرمینجن پہلا کا میں اداعن فرائض یعنی باہدی بات اللہ نے تیری گردہ نہیں تھی رکھے انہ کو ادا چکا فائتلا بالمہارم یہ دی چیزہ اللہ نے تیرے ہرام کران دیتی ہیں انہ کو البچمن حسن الخلق اپنے اندر اچھا اخلاق پیدا کر اترائے چیزہ تُو پیدا کر میں زامن آ تیرے اندر موت دی محبت پیدا ہوئے اور خالق قرآن مجید سورہ جمعہ وعدہ طور پر فرمائے یا ایوہ الَّذِينَ حَادُوا انزہمتُم اَنَّكُمْ اَوْلِيَاهُ لِلَّا مِن دُونِ النَّاس فَتَمَنَّ وَالْمَوْتِن كُنْتُمْ سَادِكِ اگر میرے لئے دعوے محبت سچے ہو تَمَوْتِ تَمَنَّ کرو کل سمجھانی پیئی اَوْلَّا اَوْلَّا اَوْلَا اَوْلَا يَتَمَنَّ اَوْلَا اَوْلَا مَوْدِ تَمَنَّ کوئی نہ کرے سن خواہش کوئی نہ کرے سن کیوں اِم وَسْتَ اِنَا اَوْلَا اَوْلَا زُون کتا ہوئے اَوْلَا اَسْتَا اِنَا دُنیا کو عباد کیتے اُس دنیا کو برباد کیتے تَعبادی چھوڑ کے بربادی دے پاسے کوئی نہیں تَعبادی عبداللہ کیا جناب جابر بن عبداللہ کیا پہ فرمے دیں مارفتِ خدا دی پہلی نشانی کیڑی ہے زندگی تُوزیادہ موت نال پیار سوال کیا آئی بھی کتنی توالے اندر مارفتِ خدا ہے تجواب کے لیتے نہیں ترہی چیز پہلی چیز کیڑی زندگی تُوزیادہ موت نال نال پیار دوسری کیڑی چیز ہے جناب جابر فرمین یبنا رسول اللہ پیسے تُوزیادہ غربت نال پیار تیسری چیز سیہت تُوزیادہ بیماری نال پیار ریئے کم اوکے نہیں ایسے سیہت تُوزیادہ بیماری نال پیار پیسے تُوزیادہ غربت نال پیار زندگی تُوزیادہ موت نال پیار ان شگیرد سے مطمئن کہ میں استاد کو جواب سو فیصد صحیح دیتا ہے میں پاس ہو گیا شگیرد چپ کیتی استاد حیران تھی کہ ادھلو میرا لائق شگیرد نال جابر اتنا عرصہ اتنیا ہستیاں دی شاگیرد دی زندگی گزارند باوجود اجر بھی تو انکو پتہ نہیں لگا مارفت خدا کیا ہے سمجھے اجر بھی اتنیا ہستیاں دی شگیرد رہے ہو اجر بھی نہیں پتہ لگا مارفت خدا کیا ہے شگیرد بڑا حیران ہوگا یا ابن رسول اللہ میں تسمجھی ودامی اترائے چیزا مارفت خدا کی بہترین دلیل ہیں اگر اے مارفت خدا نہیں مارفت خدا کیا ہے آقا فرمین راڈا جابر ای مارفت خدا نہیں یہ تو توری خواہش یہ تو توری چاہت ہے یہ توری مرضی ہے کہ تُسرا چاہدے ہو زندگی تُو زیادہ موت نال پیار یہ توری مرضی پیسے تُو زیادہ غربت نال پیار یہ توری چاہت سیحت تُو زیادہ بیماری نال محبت یہ توری ارادہ مولاوط نصو مارفت خدا کیا ہے فرمین جابر حقیقی مارفت خدا آئے ہے اور اللہ جیڑی حالت رکھے اسے حالت شکر کرنا مارفت خدا ہے یا اگر اللہ سیحت اجاز مامنا چاہدے بیماری اجاز مامنا چاہدے اور حقیقت ہی اسے مارفت خدا در سمی تئیس در قبال محمد پانیان دی خواہید مطابق پہلے بھی چند جملے ذکر مسئل انہ دی خواہید مطابق ان دو چار جملے وقت دام مانے تیتنے گنجیش نہیں انہ ہستی انہ ساکو کی میں مارفت خدا در سلیتے جوانہ دے جناز چائن ایو کو جا دن منا اللہ سار مسئل ای وست برداج سماد ایلی اسگر کو دفن کی تے یہ کو جا دی رضم بے قضام اہی و تسلیم اللہ عمر سار مسئل برداش کرے دی رین اور آخر تی یہ جملہ جڑا منصوب ہے میرے آقا دی اگر میرے نان ددین نئی بجدہ میری شہادت بغیر آؤ بنی یمیدی تیرہ و ایک مردہ وست ایک عورتہ وست مردہ سار کمتی عورتہ دی چادر کمتی کتنی محبت دی اسلام بھرا سار دے چھوڑے میرے چادر اللہ کھڑا جان دئی علی دی دی چادر خوش نا نہیں دی تی بج سکلین دی خواہش یارضوئی اسے ہی ام المسیح بی بی دے چند جملے محومدی درجات دی بلندی وست اللہ کھڑا جان دی علی دی چادر خوش ہی نال نہیں دی جنہ زیارت کھا رہے ہیں نو گوہی دی سن شام دی آج بی بی دی ہر دروازے تے کالے رنگ دیا چادر لڑکیاں کھڑے عورتہ لے پاس اُنت سفید رنگ دی تحریر لکھی ہوئی لکھ وقف سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ بڑی پرانی گلے ایک ظاہر میرے گل پچھا ہا ایسے ہی ایک کیوں چادر لڑکے کھڑے میا کچھ تھوڑی دیر انتظار کر راز کھل ویسی تھوڑی دیر گزری ایک ظاہرہ اندر داخل ہوئی جن دے ادھے سار تے چادر سفید ریش خادم بدھ بی بی دے ترف لٹکی ہوئی چادر نہائیس اس ظاہرہ دے سار تے رکھ دے ایوے نوان مت حالی دی رخ ملک جید بھی لوگ اندر حجوم دے دی اکران نیسیہ کھانا دے پانی دے دے دی بھی لوگ اندر حجوم نے دی ہی کو سوال کر دی واہ جا دی دی آرہ تے ایجی ماں میں زمانہ فرمین واللہ اند بن کا سوا ہم مساء میں صبح ہی رو نہ میں شام ہی رو نہ جناب علی اکبر کو رو فرمین نہیں مولا والکیڑی مسئیبت دے کو یاد کر کہ صبح شام رو رہے ہو امام زمانہ رو کہ فرمین دے مسئیبت میری عدالی عدالی عدال عجر عدال بس عدال رو ایک جمل عرز کر چھوڑا ایک ظالم جنہ میلے گرف تار ہو کے مختیار دے کول گئے مختیار پچھ ظالم تے کڑھ ظلم کتے کمینا دے نا آپ رو نا میک رو بہن ظلم کتے کمینا دے مختیار میں لٹن دی خاطر ایک خیم دے بچ گیا کمینا دے مختیار میں ریٹے ایک بیمار جڑا چمڑ دے بست سکھ پہ کمینا مختیار میں دو ایک بستر دے کل آرے تے پہ جڑ کھ کھ بیمار رخ سار دے بھار زمین پہ آئے آدھے میری کند بچوں پردہ دار کھ یہی میں گوا دی یہی ظالم آر بستر تے دا وی میں کھ ڈس آوے آہ میں بیمار کو تکلیف نہ رہ کبھی ناد مختیار میں موڑ کے نیٹے پردہ دار جن دے سار تے چادر مجھوڑ آدھے میں چادر رہ نائی رہ دا کی تے پردہ دار چند کدام پچھا تے اٹی آدھے ظالم آہ میرے برگے کو ہاتھ نہ لا مائے ونڈی پردہ دار آدھے ظالم مختیار رنہ بھی رو کی آدھے کمی نا جن ملے چادر رٹی آوی پردہ دار کئی کسند آوی آیا کوئی نا جن ون سنگ دل کمی نا دے مختی آر اللہ دی قصہ ملے چادر رٹی پردہ دار اکبر گنئی سند پردہ دار حسین گنئی سند آدھے جن جن چادر میرے ہاتھ جائی دو اعت سرد رکھے آدھے 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 ایک بھیر دی چادر لہے گئی آدھے 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 کازمی لاہور دا سی شنجج گزرے اپنی کرسی عدالت بیٹا اندھے منشی ایک آواز گریتی جے کو سوڑ کے جج رج رن میں منشی اچھی آواز رلا دے زینب حاضر کوئی ملزم آئی دے نلا زینب آدھے آدھے سی آدھے دے دی اچھی آواز رلا دے زینب حاضر آدھے آواز سی آدھے دے کرنا دے پئی کرسی آدھے چھوڑی ڈوے اتھا نال موت مات کرنا شروع کی تے رو رو کیا دے آئی میڈ ڈا سنج آدھے آدھے مہیں برداش نہیں کر سکا کوئی میڈی آدھے آدھے جاگے زینب حاضر اللہ جاڑے اوویلہ کتنا ساگت جی شرابی دا در با رہی اور کمی نا آدھا مہیں گنسا انہیں جا علی دی وڈی دی کے لئے ظالم اشارہ کر آدھا آدھا زینب کمی نا آدھا یا زینب و کل مینی علی دی میرے نال کلام کر بیمی تڑپی آدھا رو رو کیا دیا موت ونی میں اجڑی کو آدھا 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 اللہ آدھا کام الظالمین ایک دفعہ آدھا ترے دفعہ شریف پڑھ کے امام مرہومین بالاخص مرہوم مقصوصہ نزد بی بی نزد بانو بن تبود عباستی رو کو انسان فرم بسم بسم اللہ الرحمن و الرحیم اللہ اللہ صمد اللہ 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 بسم اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج فسبح بحمد ربك وستغفر انہو کان توابا بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعا عوضو برب الناس ملک الناس الہی الناس من شر الوسواس الخناس اللذی واسوس وفی صدور الناس فی صدور الناس من الجنت والناس ربنا سلم نارفوسنا ویلن تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربی ادخلی مدخل صدقم واخرجنی مخرج صدقم وجعلی ملدنکا سلطار نسیرہ اللہم اغفر للممنین والمبنات بحق سید الرسل و بحق فاطمہ تزہرائی سیدت النساء العالمین و بحق علی بن عبی طالب سید الہوسیاء و بحق حسن بن علی سید الاولیاء و بحق حسین بن علی سید شہداء و بحق عطرت ام سادت الاسکیاء اللہم اغفر ذروبنا و استرعیوبنا و رحمنا و تلاب سلم مسافرین اللہم اشی مرزانا اللہم اعد دیوننا و لمن وجب حق و لینا و اغفر و لیوالدینا و رحمنا و رحمنا و رحمنا و ربیانی صغیرہ سیدین الطوہرین المعصومین کریم اللہ اپنی عزت و عزم دوستعیم مرحومت زندگی دے عمدا ساوند اللہ محفر مالک اللہ دختر مجہد عباس درجات عالی و متعالی فرما کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما پس مندگان کو صبر جمیل عطا فرما مرحومت وفات اگن کے ہونتے ہی وارسین نے جو جو بخش دے انتظام کتن سارے اپنی بار گہت قبول فرما مالک اللہ سا تمام دیا غلطی مغفر رب رحم مرک یعنی صغیرہ برحمت اگر حمر و حمید لن ترسل اللہ اللہ اللہ